آپ سے ایک سوال پوچھو آپ نظر لگنے کے کونسپ میں مانتے ہو علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے یا پھر کچھ اچھا ہو رہا ہے اس میں آپ کسی کو نہیں بتاتے ہو کچھ چیزیں یا پھر صرف اپنے تک ہی رکھتے ہو یا پھر کچھ لوگوں کو تو نہیں ہی بتاتے ہو بکوز پاسٹ کے ایکسپیرینسز نے آپ کو ایسا سکھایا ہے کہ ان کو بتانے کے بعد نہ کچھ کبڑا ہوا ہی ہے اور آپ نے ایک انسیکیوریٹی اور ڈر نا کہ ان کو تو نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کا جیسے ہوتا ہے اپنا عشق کا کبھاڑا ہے پھر زندگی کا کبھاڑا ہے ایسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سوالی وائب کچھ لوگ بھلے ہی خوش ہے ایسا دکھا رہے ہیں آپ کی خوشی میں پر وہ شاید خوش نہیں ہے یار یہ پنگا عشق میں بھی ہے نا کچھ لوگ ہمیں ساتھ میں دیکھ کے خوش نہیں ہے تو زمانے کی نظر لگنا ہوتا ہے یہ بھی بات ہے کہ نظر بھلے زمانے کی لگنے کی وجہ سے ایک درار ہو گئے تھی پر اس کو ٹھیک کرنا وہ تو اپنی اپنی نظر کی بات تھی نا ایک کی نظر میں پڑا ہے دوسرے نے نظر انداز کر دیا ویسا کیسا یہ بھی ہے یہ نظر کا کونسپٹ ہے تو اسی کے آس پاس ایک بات بہت سندر بات اس سے شروعات کرتے ہیں زمانے سے عشق چھپانے کی ضرورت لگنے لگی ہے زمانے سے عشق چھپانے کی ضرورت لگنے لگی ہے سنا ہے دعاوں سے پہلے اب نظر لگنے لگی ہے سنا ہے دعاوں سے پہلے اب نظر لگنے لگی ہے زمانے سے اب عشق چھپانے کی ضرورت لگنے لگی ہے سب کچھ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے اور سب کچھ چھپا کے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بس کچھ لوگوں سے distance رکھو اور کچھ لوگوں سے نہیں ہائی میرا نام ہے آرجے وششت اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈکاسٹ سن رہے نہیں دیکھ رہے ہیں اوکے فور سوٹی فائی سن رہے ہیں اور اتنی بار یہ پہلے بول چکا ہوں نا تو اس کی عادت لگ گئی ہے so yeah آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈکاسٹ لفظوں کے موتی جس میں بات ہوتی ہے میری جس میں بات ہوتی ہے آپ کی بہا ہے انٹرنیٹ کی شیروشاری اور بہت سارا from my diary کیوں بہت سارا کیونکہ بہت ساری باتیں ایک یا دو دن میں میں نے لکھ دی ہے اپنے ہی ڈائیری میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میں اپنی پسندیدہ جگہوں پر جاتا ہوں especially when I'm in mountains or when I'm at the beach I bloom I gloom like anything as a writer so میں یہاں پہ گوہ میں ہوں as I said اور پسندیدہ بیچ ہے پسندیدہ پورا سما ہے پرانی یادوں کو سمیٹھتے ہوئے میں یہاں پہ آیا ہوں گوہ کی پرانی یادیں اور اس کو واپس سے جی رہا ہوں and when I see few things I go in a very different zone as a writer تو وہ ساری باتیں میں نے observe کر کر کے اپنی انسٹگرام سٹوریز میں یا پھر پوسٹ میں لکھی ہے وہ آج as a podcast یہاں پہ feature ہو رہی ہے yeah because بہت time کے بعد کچھ من کی باتیں یہاں پہ آئی ہے تو وہی آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں I hope you like it بیچ بیچ میں میں کہوں گا کہ یہ یہاں پہ اس ماحول کے ساتھ یا اس photo کے ساتھ لکھا تھا یا پھر اس کاف کی وجہ سے لکھا تھا وہ ساری بات ہے آج یہاں پہ آپ کے ساتھ share ہوگی تو اسی بات کے ساتھ اسی creative vibe کے ساتھ آج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں کچھ میری کچھ آپ کی بات کرتے ہیں پسی ہوئی اس کے پہلے والے podcast میں میں نے کناروں کی بات کی تھی تیرنے ڈوبنے کی بات کی تھی یاد ہے آپ کو بھول گئے یہی تو ہے رکھو ہاں یہ رہا میں یہ سوچ کے ڈوبا کہ تو بچا لے گا میں یہ سوچ کے ڈوبا کہ تو بچا لے گا اب اس سے زیادہ میرا امتحان کیا لے گا اب اس سے زیادہ میرا امتحان کیا لے گا یہ بات feature ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے کناروں کی بات کی تیرنے ڈوبنے کی بات کی اور پھر سنبھل جانے کی اور پھر تیرنہ سیجھ جانے کی بات کی تو اسی بات کو الگ طرح کا جواب دیتے ہوئے کسی نے بہت پیاری بات لکھی ہے کنارہ تو چھوڑ دیا کب کا اور تیرنہ بھی آ گیا میری جان کنارہ تو کب کا چھوڑ دیا اور تیرنہ بھی آ گیا پھر نہ جانے کیوں ڈوبنے کا ڈر اب بھی ہے پھر نہ جانے کیوں یہ ڈوبنے کا ڈر اب بھی ہے کنارہ تو چھوڑ دیا کب کا اور تیرنہ بھی آ گیا زندگی میں یہی ہوتا ہے جب ہمیں کسی کی عادت لگ جاتی ہے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی ہے اور ہم ان کے ہی ہے اور اب ساتھ میں گروہ کریں گے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی رہا الگ آپ کی رہا الگ تو پھر جگہ کھالی ہو جاتی ہے وہ جو جگہ ہوتی ہے نا that kills us وہ پورا confidence ہلا دیتا ہے اور پھر ایسا کرتا ہے کہ okay now what to do پہلے ہمیں اس انسان کے ہونے کی عادت تھی تو ہر چیز میں اپن ساب ایک دام ایک سپارٹ ساب مکمل کر کے بیٹھے تھے پر اب تو وہ نہیں ہے نا تو اب میں یہ پوری چیز اکیلے کیسے کروں یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے کنارہ چھوڑ دیا ہے رشتہ چھوڑ دیا ہے اور آپ کو تیرنا بھی آ گیا ہے بس آپ کو ایسا ہے کہ مجھے فلوٹی کی عادت تھی یا پھر ساتھ میں کوئی ہو اس کی عادت تھی تو کیا مجھے confidence آ کے میں نہیں ڈوبوں گا but take it in a different way cycle چلاتے تھے تب وہ side کے جو extra wheels ہوتے تھے اس کی عادت تھی تو ہمارا ہمارا ہم سے چلا دے تھے without anything بس push کیے جاؤ اور چلائے جاؤ پھر ہم نے cycle سیکھنا شروع کیا wheels نکال دیئے پر ساتھ میں کوئی تھا جو میں push کر رہا تھا جو میں balance دے رہا تھا پر پھر جیسے یہ ان کو پتا چلا کہ ان کا balance ٹھیک ہو رہا ہے تو انہیں چھوڑ دیا اور ہمارا بھی دھیان کہیں نہ کہیں and then ہمیں لگی پھر ڈر خوش گیا پر اس ڈر کو ہم نے جیتا اپنے آپ کو جیتا اور پھر cycle چلانا شروع کیا آپ کو آپ نے اپنے wheels چھوڑ دیا ہے اب cycle کو چلانا ہے گریں گے شاید پھر سے گریں گے پر اب اتنا پتا ہے کہ کس طرح سے سنبھل جانا ہے یا پھر کس طرح سے نہیں گرنا ہے تو اب آپ ڈوب ہوگے نہیں اب آپ اچھے سے float کروگے you know float کرنا سانسوں کو ایک تم آرام سے جانے دینا روک کے رکھنا and then you float like ایسا ہی ہوگا بس آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تھا تو تیرنا اچھا تھا پر اب وہ نہیں ہے تو بھی تیرنا تو ہے کیونکہ اسی کا نام تو زندگی ہے right اسی کا نام survival ہے so don't lose hopes جب وائڈ فل کرنا ہوگا وہ ہو جائے گا پھر فلحال تو distance کو فل کرنا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لئے تو تیرنا پڑے گا because it's all about survival تھوڑا سا example change کرتا تو زندگی جو کٹھن لگتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے experience کی بات ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عشق تھوڑا confusing ہے and especially اس کی philosophies کیونکہ ہر کسی کا عشق الگ ہے ہر کسی کی philosophies الگ ہے اور ان کو سنتے ہم تو ایک دم تاویں آ جاتے اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کیا مقواس ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہتا ہے کہ اس کو بھول جاؤ اپنا آپ کو بزی رکھو یہ ہو تو سامنے کچھ لوگ کہتا ہے کہ اس کو یادی مت کرو کرے تو کرے کیا میرے experience میں جہاں پہ ہو وہی کے رہو stay in present تاکہ نہ ہی آپ past میں جھولتے رہو نہ ہی future کا سوچو پر کچھ لوگ تھوڑی الگ philosophy رکھتے ہیں پہلے اس کی بات کرتے ہیں یاد کرو اس کو تاکہ بھول سکو یا سنو یاد کرو اس کو تاکہ بھول سکو کیونکہ بھولنے کی کوشش میں سب کچھ یاد رہ جاتا ہے بھولنے کی کوشش میں سب کچھ یاد رہ جاتا ہے تو یاد کرو اس کو تاکہ بھول سکو see creatively it's beautifully written but logically it's like نہیں یاد کرتے رہیں گے تو پھر وہی کے رہیں گے نا i want to forget her یا i want to forget him تو بھی اس کی رہنا ہے for an example میں ابھی یہ podcast آپ کے ساتھ باتیں کر رہا اگر میں یہی بات کرتے کرتے انہی کی یادوں میں چلا جاؤں گا تو میں یہاں پہ نہیں ہوں نا اگر میں یہاں پہ نہیں ہوں تو میں یہاں پہ نہیں ہوں سمجھے تو اسی دیہ صرف present پہ رہنے کی بات ہے it's all about staying in present آواز بھی آ رہی ہے so I'm still there right کیونکہ میرا دیان یہاں پہ ہے you're getting کہ میں یہ ساری چیزیں notice کر رہا ہوں پیچھے سے کوئی bullet لے جا رہا ہے وہ notice کر رہا ہوں but basically I'm staying in present تا کی میں past میں واپس سے جھولتا نہ رہا ہوں اپنے آپ کو غلط طرح سے گھولتا نہ رہا ہوں بہت ضروری ہے so اس لئے میں 478 یہ breathing exercise کرتا ہوں جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کچھ پنگا ہو رہا ہے اور میں نہیں ہوں یہاں پہ 478 مانے 4 سیکنڈ کے لئے سانس سے اندر سات سیکنڈ کے لئے کھول your breath and for 8 seconds very slowly release your breath بس اتنا پانچ بار کرو آپ کا دھیان سیکنڈ گننے میں ہوگا سانسوں کو دھیان سے لینے میں اور چھوڑنے میں ہوگا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ یہاں وہاں سے سیدھا پریزنٹ میں آگئے ہو try that especially while sleeping it would really help you اب ذرا سوچو کہ ہم بات کہاں کی کر رہے تھے پاس پریزنٹ کی اور ہم کہاں کی کر رہے سانسوں کی اور سانسے ہمیشہ یہ ہی کی ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بھائی کتنا سو بس ایسا ہے پیار کی بات کرتے کرتے زندگی کی بھی بات چل رہی بس دیان یہ رکھنا ہے کہاں پہ ہمیں بہہ جانا ہے اور کہاں پہ رہ جانا ہے یہ بات کچھ دنوں پہلے کی جب میں پسندیدہ جگہ پہ تھا اور وہاں پہ ایک انسان چلتے چلتے کسی مین ہائیوے پہ جا رہا تھا اور وہاں پہ اپن والا وقت ہوتا ہے میرا والا وقت ہوتا ہے تو میں وہی پہ 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 تھا اور یہ چیز میں نے اندھیرے سے اجالے کی طرف یہ انسان جا رہا ہے اور انسان جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ سرد ماحول ہے تھوڑی سی ٹھنڈ آگئی ہے اس جنگل جیسا ماحول ہے اور یہ بہت سندر سا ویو ہے تو یہ کچھ لکھا تھا میں سرد راتوں کا مسافر اپنی راہ ڈھونڈ چل پڑا ہے کسی انجان ڈگر پہ منزل ملے گی یا نہیں یہ معلوم نہیں بس اب چلتے چلتے رکنا نہیں راستے میں ہاتھ سیکھنے پتا نہیں چلنے کو یہ راہ ملی ہے اس لئے زندگی سے اب کوئی خطہ نہیں سرد راتوں کا مسافر اپنی راہ ڈھونڈ چل پڑا ہے کسی انجان ڈگر پہ ہم ہمیشہ اس بات کے غم میں رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں ہمیں اکیلے چلنا ہے رہا ہوں کچھ لوگوں کے پاس وہ چلنے کا حوصلہ تک نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس بہت تو ہے اس لئے زندگی سے اب کوئی خطہ نہیں سمجھے سرد راتوں کے مسافر یار کچھ لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش کیوں نہیں رہ سکتے مطلب ان کے سیلیبریشن کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے چلو آپ ان کو خوشی نہ دو ہوتا ہے ہمارے اس پاس ایک انسان تو ایسا ہوگا کی جو ہمارے خوشی میں اتنا خوش نہیں ہوگا یا پھر باہر ایسا دکھائے گو ہوتا ہے ایسا دیسے دھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کچھ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے ہی لوگ ہوتا کیوں کیوں ایسے ہو رہو نہ خوش اور اگر خوش نہیں رہ سکتے تو ایسا اپنے دکھ میں جو تم دکھی ہو اس کی جگہ پہ جو ہے تمہارے پاس اس میں خوش رہو دوسروں کی خوشی سے ناراض گی کیوں بتاؤ دوسروں کی خوشی سے ناراض گی کیوں یہ خود کے دکھ میں رہنے کی طلب کیسی ہے دوسروں کی خوشی سے ناراض کیوں پتہ کیوں کیونکہ تم خود کی خوشی سے یا پھر تھوڑی سی کب خوشی سے ناراض ہو تم خود سے ناراض ہو اس کی وجہ سے دوسروں سے بھی ناراض ہو اور یہ صرف خوشی کی بات نہیں اور زندگی کی بھی بات ہے کہ تم دوسروں کی زندگی سے کیوں اتنا چڑھتے ہو کیونکہ تم کہیں اپنی ہی زندگی سے چڑھے ہوئے ہو اور یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ تم اپنی زندگی میں جو دکھ ہے اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہو ہے دکھ سب کی زندگی میں دھنا 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 پتی ہے ان کے بھی ہے اور جو نہیں ہے ان کے بھی دکھ ہے بس اپنا اپنا نظر یہ آئے کہ کہاں پہ فوکس کرنا ہے آپ کا فوکس دکھ پہ ہے اس لئے جب بھی کسی کا سکھ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ دکھی ہوتے ہو سوچے گا اس کے بارے میں یہ خود کے دکھ میں رہنے کی طلب کیسے چھوڑ دو اطلب آپ کے لئے نہیں بنی کچھ لوگ بڑے چڑ جاتے ہیں جب جب ان کی زندگی میں سے عشق جانا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے بھلے ہی کچھ کڑوے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں زندگی میں اور اس کڑوہ سے بھی باہر آنے کے چٹو چھ چل رہی بڑی پیاری سی بڑی ہیلتی والی پر پھر بھی مجھے وہ ڈر نہیں لگتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ فائدہ دیکھتا ہوں پتہ نہیں کیوں ایسا ایسا کریٹیو نکھ سو آم نوٹ سی کہ آی فال لگ بکوز آف دیس تنگ بڑی فیل ریلی ہیپی وین آئے 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 دیکھتا ہوں تو ہم تو محض ایک آشک تھے تمہارے میری جان ہم تو محض ایک آشک تھے تمہارے کیا پتہ تھا تمہاری محبت شاعر بنا دے گی کیا پتہ تھا تمہاری محبت شاعر بنا دے گی ہم تو محض ایک آشک تھے تمہارے تم شاعر بنے کیونکہ تم اپنی قائرتہ سے باہر نکلے اس لئے شاعر تائی ہے سوچو اس کے بارے پہلے you were not that expressive but now because you somewhere you know got hit کہ مجھے سننے والا تو وہ انسان ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر وہ جو ایکسپریسیو بنایا وہ باہر آیا اور اسی لئے جب اندر سے کوئی ایسے سڑی کر جاتا ہے پھر بھی میں اس بات کو ایسے رنج سے نہیں لیتا کہ مجھے اس انسان نے کیوں سنا نہیں ٹھیک ہے کوئی اور سنے گا اور کوئی سنے نہ سنے آپ اپنے آپ کو سننے کے لئے سنوانے کے لئے لائق بنا رہے ہو درد سے بھی ہوتا ہے پر درد کے پرے جب جاتے ہو نا تب یہ ساری کریٹیویٹی بہار آتی ہے درد کے پرے ہاں تو میں اس میں نہیں مانتا کہ توٹے دل سے سنگیت نکلتا ہے رہے ہم ہم بہار ہم کہ یہ پورا انتر کنیکٹ ہے کہ عشق میں بھی آپ کی کریٹیویٹی بہار آتی ہے درد کے پرے جب جاتے ہو جب آپ اپنے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہو تب بھی آپ کی کریٹیویٹی as as a creative person ہو بہار آتی ہے اگے محبت شاعر بنا دے گی ایک بار کسی کو بول دیا ہو کہ یہاں کا دروازہ بند ہے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کیوں واپس آ جاتے ہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بس اب یہ دروازہ ایک بھی دفعہ نہیں کھلے گا اس کے باوجود بھی ان کا واپس آنا کیوں ہوتا ہے بولا دھانا کہ نہیں چاہیے اب چاہیے تھے تب آپ کے الگ تیور تھے پر اب ہماری زندگی کے اور دل کی دھڑکنوں کے الگ زیور ہو گئے ہیں تو اس کو بند کمرے میں رکھنا پڑے گا تم سے دور رکھنا پڑے گا اس لیے ہمارے اب یہ دیور ہو گئے تو تم چلے جاؤ سمتھ نہیں اب یہاں پہ کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ بن موسم بارش جیسے ہوتے اور اسی کانٹیکس میں کسی نے مجھے جواب دیا جب میں نے پوچھا تھا کہ تجھے چاہنا مطلب کیا تو ان دونوں سوالوں کا جواب اس جیسے بن موسم بارش کا انتظار کرنا تجھے چاہنا جیسے بن موسم بارش کا انتظار کرنا کیونکہ تجھے پانے کی چاہت میں میں نے خود کو خود سے الگ کر دیا بس اب اتنا یاد رکھنا کہ پھر سے چلے مت آنا بس اب اتنا یاد رکھنا کہ پھر سے اب چلے مت آنا اپنے آپ کو میں نے کس کے باندھا ہے اسے ٹوٹ نعمت دینا سنو اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے جگ دو جہت سے کس کے باندھا ہے اب اسے ٹوٹ نعمت دینا تو اب کبھی بھی بن موسم بارش کی طرح مت آنا ہاں تیری خواہش تھی تجھے پانے کی چاہت بھی تھی پر مجھے پتا تھا کہ جب بن موسم بارش ہوتی ہے تو ہاں خوشی ہوتی ہے پر نقصان زیادہ ہوتا ہے مجھے نہیں چاہیے میں اپنے آپ کو کس کے باندھا ہے اب واپس مت آنا تجھے چاہنا مطلب بن موسم بارش کو چاہنا اور مجھے صرف بارش پسند ہے بن موسم نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ attention کو handling نہیں کر پاتے یا پھر ان کو کچھ زیادہ ہی تعداد میں ملتا ہے تو وہ کچھ زیادہ یکڑ میں آجاتے ہیں یا پھر attitude میں آجاتے ہے کہ چھال نکل ایسا کچھ کرتے ہیں پیار میں ایسا زیادہ ہوتا ہے جب کسی کو approach کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کس کو بیار کر ٹی ٹی یا پر اس میں کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے مسلے جاتے ہیں جو تہے دل سے اپنے دل کی بات رکھنے کے لئے آئے ہو نا ایسے لوگوں کے سامنے وہ ہمیں شک کچھ لے جاتے مسلے جاتے کہ ہاں تو کون ہے بھے ایسا چلو ٹھیک ہے آپ کو زیادہ attention مل رہا ہے زیادہ پیار مل رہا ہے پر اس کا طلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے بات کرو گے اگر نہ کہنا ہے تو رسپیکٹ کے ساتھ دگنیٹی کے ساتھ کرو ایسا کون کہتا ہے پھر یہ کہہ کر بھی وہ بات ختم کر دی کہ چاہنے والے تو بہت سے لوگ ہیں تو کیا سبھی کے ہو جائے پھر اس نے یہ بات کہ وہ بات بھی ختم کر دی اچھا ہوا ختم کر دی پتہ کیوں کیونکی اگر وہ آپ کا یہ عشق ایسے تیسے کر کے ایک سبھی کر لیتے تو بھی آپ اس کے لیے ایک option ہی ہوتے محض ایک option اور option کا کیا ہوتا ہے آج ہے کل دوسرا ہے تو وہ بات ختم ہو بھی اچھا ہے تاکہ آپ ختم نہ ہو جائے یہ بہت ضروری یہ سمجھ نا ہم اینا بہت ایموشنل ہو جاتے کیا اس نے میرے ساتھ کیوں کیا بچ گئے شروعات میں کر لیا بچ گئے آگے جا کے جب رشتہ بہت تگڑا آگے بڑھ جاتا مکمل ہونے پہ پہنچ جاتا تب اگر آپ کو ایسا ٹریٹ کرتے اور نکل جاتے نا آئی صاحب رات بھر نہیں آتی ہے صبح کیسے ہوتی ہے بستر سے کیسے نکلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کچھ دنوں تک کبھی بار سانس بھاری ہو جاتی ہے بہت بہت زیادہ پر آپ کہیں نہ کہیں بچ گئے کہ انہوں نے اصلیت دکھا دی اصلی رشتہ ہونے سے پہلے بچ گئے پھر یہ کہہ کر اس نے وہ بات ختم کر دی اور مجھے بچا لیا پڑیا چلیے جانے کا وقت پر جانے سے پہلے کہ کچھ باتیں جو میں نے گواہ میں لکھی ہے اپنے کیپشنز پہ لکھی ہے تو وہی بات اب یہ فوٹو جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہے اس فوٹو پہ میں کچھ فنی لکھنے والا تھا کیونکہ وہ تینوں سائیڈ پہ میں نے اپنا ایکس پیشن دیا تھا کہ یوں 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 کیا کر رہا ہوں میں پہ پہ پھر تھوڑا اپنا وقت ملا تھوڑا دیکھا کہ یہ سکاف تو اس کا ہے ہوا تمہارا سکاف سنبھال کے رکھا ہے میں نے آج بھی تم سے چرایا ہوا تمہارا وہ سکاف سنبھال کے رکھا ہے ہاں رنگ اس کا تھوڑا سا اتر گیا ہے ہمارے رشتے کی طرح پر ججتہ آج بھی اتنا ہی اچھے سے ہے ہمارے رشتے کی طرح تم پاس نہیں تو zuge تم پر فیم سے مہکتا سکاف تو میرے پاس ہے ہمارے رشتے کی طرح تم پاس نہیں تو کیا تم پر فیم سے مہکتا سکاف تو میرے پاس ہے ہمارے اس رشتے کی طرح خوشبو بھلے ہی کم ہو گئی ہو پر احساس آج بھی تازہ ہے ہمارے اس رشتے کی طرح کل کوئی اسے مانگنے آیا تھا کل کوئی اسے مانگنے آیا تھا میں نے ترنت نہ بول دیا تمہاری طرح اب میرے پاس صرف یہ سکاف ہے اور ڈھلتی یادوں کی محک بلکل ویسے ہی پورا ہو کر بھی ادھورہ رہنے والے ہمارے رشتے کی طرح پورا ہو کر بھی ادھورے رہنے والے ہمارے رشتے کی طرح میں نے آج بھی تم سے چُرائیا ہوا تمہارا سکاف سنبھال کے رکھا ہے ہمارے رشتے کی طرح ہمارے رشتے کی طرح ہمارے رشتے کی طرح بچے ہوئے کشتے کی طرح ہمارے رشتے کی طرح ہمارے رشتے کی طرح ہمارے رشتے کی طرح that's it from my side آج کا یہ پوڈکاسٹ بس یہیں تک i hope کہ یہ پوڈکاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا hashtag relatable لگا ہوگا اگر لگا ہے تو مجھے آپ instagram پہ message بھیج سکتے ہیں مجھے instagram پہ stories میں tag کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو یہ podcast share کر سکتے ہیں as a link یا پھر اگر آپ youtube پہ دیکھ رہے ہیں تو comment box میں بتا سکتے ہیں like کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو please do that آپ بہت آل سی ہو گئے ہیں آج ویڈیوز کو like نہیں کرتے ہیں تو زیادہ لوگوں تک پہنچے گا نہیں اور اگر پہنچے گا نہیں تو پھر ان کو پتا نہیں چلے گا right تو یہ ساری چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں پس آپ کے لئے چھوٹا سجیسٹر ہے میرے لئے بہت بڑی بات ہے تو یہ ضرور سے کیجئے گا right اسی بات کے ساتھ میں چلتا آپ نہیں گلی i will see you very soon in my next podcast جو کہ ہوگا اگلے ہفتے تب تک آپ اپنا خیال رکھیں keep مسکرانا bye bye